خبردار ہوشیار یونیفارم کو ہم شیر کی کھال سمجھتے ہیں انہی کے اندر بہت ساری کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں یہ واقعہ تخت لہور میں ہوا ہے ایف آئی اے لہور میں گینگ آف فائیو سامنے آ گیا ہے جو عام معصوم شہریوں کو اغوا کرتا ہے اور اس کے بعد ایک بھاری تاوان کی رقم مبینہ طور پر سمیٹھتا ہے وہ ایف آئی اے کے تمام سسٹم کو بھی ڈوج کر لیتا ہے السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے خبردار ہوشیار وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس مطبر اور مقدس یونیفارم کو ہم شیر کی کھال سمجھتے ہیں اپنا محافظ سمجھتے ہیں اپنا نگے باندھ سمجھتے ہیں اور یہ احساس کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی ظالم شبخون نہیں مار سکے گا لیکن وہیں ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ انہی کے اندر بہت ساری کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں جو اپنا مکرو دھندہ چلانے کے لیے اپنا گندہ رزیل اور بدبختی سے اٹا ہوا چہرہ سامنے لانے سے کتعی طور پر باز نہیں آتے ہیں جو ہیپننگ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں گینگ آف فائیو سامنے آیا ہے اس کو گینگ آف فائیو اس وجہ سے کہا جا رہے ہیں کہ ابھی پانچ ملازمین کے اور افسران کے نام سامنے ہیں لیکن پسے پردہ کردار یاد رکھیے گا ابھی باقی ہیں مبینہ طور پر ہوتا کچھ ہوئے کہ کانٹریکٹ پر ایف آئیے میں ایک صاحب ہیں جن کا نام وقاس ہے وقاس انسپیکٹر ہیں اس گینگ میں ان کو سرغنہ بتایا جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ سب انسپیکٹر فخر عباس مصدق اور حمزہ شامل ہیں یہ پانچ لوگ ریپورٹڈ لیگ گٹ جوڑ کر کے ایک شہری کو ہری پور خیبر پختون خواہ سے اغوا کرتے ہیں اور اس شخص کا نام ماجد ہے ماجد کو ہری پور سے اغوا کر کے لاہور لایا جاتا ہے لاہور لا کر اس کو ایف آئیے کہ کسی ذمہ دار پرمیسز میں نہیں لے جایا جاتا بلکہ اس کو لاہور کے مختلف مقامات پر دو دن تک گھوماتے پھراتے رہے ہیں اور گھومانے پھرانے کا بنیادی مقصد تاوان کی رقم سیٹل کرنا بتایا جا رہے ہیں اور اس رقم میں میرے تو سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار تین کروڑ روپیہ ریپورٹڈ لی ایٹ لیا گیا ہے تاوان کی رقم میں سرکاری ملازمین نے ایک شہری ماجد سے تین کروڑ روپے کی دہاری لگائی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ لاہور سے یہ لوگ ریپورٹڈ لی بغیر اپنے انچارج کو اطلاع دیئے ہوئے موف کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کے لیے اور خیبر پختون کا علاقہ ہے ہریپور وہاں سے انسپیکٹر وقاس اور سب انسپیکٹر مصدق جو ہیں یہ ایک شہری ماجد کو اغوا کرتے ہیں جاتا ہے کہ تمہارے خلاف کچھ قانونی معاملات ہیں اور تمہیں قانونی طور پر گرفتار کیا جا رہے ہیں اس کو لینے کے بعد ہریپور سے لاہور کا سفر کیا جاتا ہے ریپورٹڈ لی لاہور لا کر بھی دو دن اس کو گھمایا پھر آیا جاتا ہے اور اس دوران اس سے جو تفتیش کی جاتی ہے وہ بڑی حیران کن ہے آپ کو پتہ ہے نا آج کل ورڈ کپ کا سیزن چل رہے ہیں تو اس سے کھیلوں کے حوالے سے مختلف ویب سائٹس کا پوچھا جاتا رہا اس پر بازگشت اور اس پر سوال جواب کیے جاتے رہے اور تاوان کی رقم کی نگوسیشن بھی ہوتی رہی ہماری اطلاعات کے مطابق تقریبا تقریبا سات آٹھ کروڑ روپے کے تاوان کی بات کی گئی تھی لیکن ریپورٹڈ لی کہانی سیٹل تین کروڑ روپے کے تاوان پر ہوتی ہے جو پے کیا گیا ہے بتایا جا رہے ہیں اب اس کی اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیجیز بھی سامنے آ چکی ہیں اس کے اغوا کے حوالے سے اس شہری ماجد کی ریپورٹ بھی پولیس اس نے ایف آئی اے میں کروا دیئے اب وقاس مصدق حمزہ عباس اور فخر یہ تمام لوگ گٹ جوڑ پایا گئے جو ماجد ہے ماجد نامی شہری اس کا کلیم یہ کہ وقاس اس تمام سفر کے دوران لاہور پہنچنے کے دو دن کے دوران جب تک میں ان کی حراست میں رہا یہ کسی اپنے اعلیٰ افسر سے رابطے میں رہے سیٹلمنٹ کے لیے لیند ان کے معاملات کے لیے اب واللہ وعالم کہ وہ افسر کون ہے اور اس پر تحقیقات جاری ہیں ایف آئی اے کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ یہ بغیر بتائے اپنے انچارج کی اطلاع کے بغیر انہوں نے ہری پور کا سفر کیا وہاں سے شخص کو اریسٹ کیا لیکن متعلقہ محرر جو ہے یہ بتا دیتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی ایک پولیس کی ایف آئی اے کی یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیم کسی کارروائی کے لیے نکلتی ہے تو ویپن سے لے کر طبعا چیزیں روز نامچے میں اور ریجسٹرز میں درج کی جاتی ہیں محرر کا کہنا ہے کہ مجھے انہوں نے سمپلی اتنا بتایا ہے کہ ہم ایک سپیشل اسائنمنٹ پر جا رہے ہیں اور اس غر سے یہ نکلتے ہیں اور سپیشل اسائنمنٹ کیا ہے کہ وہ گینگ آف فائیو کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے اب ذمہ دار ادارے کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے گی تحقیقات کی جائیں گی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل احمد جانگیر اسحاق جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق ان پر کاروائی کی جائے گی لیکن ہماری تلات یہ کہ تاحال جب یہ وی لوگ ریکارڈ کیا جا رہے ہیں آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے ابھی تک اس گینگ آف فائیو کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی ہے آج کی ویڈیو سے سیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ کہ خدارہ خدارہ جو لوگ طاقت میں ہیں جو لوگ اختیار میں ہیں جن کے پاس سرکاری ڈنڈا ہے جس کو وہ اپنی من مرضی سے چلانا جانتے ہیں اس قوم کو اس ملک کو اس کے بسنے والے عام باسی کو معاف کر دیا جائے اگر ماجد کے خلاف کوئی قانونی معاملات تھے بھی تو آپ کے پاس قانونی رستہ تھا یہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو اٹھاتے ہیں اس کو اغواہ کرتے ہیں اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں تاوان کی رقم لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہماری تلات کے مطابق ماجد کو لائف تھریٹس ہیں شدید قسم کے تھریٹس ہیں کہ کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کرے سواللہ تعالیٰ ہر وطن عزیز کے باسی ہر غریب امیر شخص کی حفاظت کرے اس ظالم سے جو ظلم کرتے وقت اس چیز کا ادراک نہیں کرتا کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو مالک کائنات کو جواب دینا ہے اجازت چاہیں گے السلام علیکم